نیوز ہیڈلائنز نیوز ہیڈلائنز امن اور سچائی کے اس آواز کے ساتھ ہم آواز ہونے کے لیے اپنی ڈائیسز، پیرش، تعلیمی اور فلاحی اداروں کی سرگرمیوں کی خبریں آر وی اے کے اس ای میل اور ورسپ نمبر پر بھیجیں ای میل ہے ناظرین خبروں میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ پترس اور پولوس رسول کی عید کے موقع پر حاضرین سے باز کرتے ہوئے پاپا اعظم فرانسز نے کہا کہ جب ہم ان دونوں رسولوں کی کہانی سنتے ہیں تو ان کی زندگی میں بہت سے مشقلات اور خوف کا دور آتا ہے لیکن وہ ان کے باوجود بھی خدا میں قائم رہتے ہیں اور اپنے ایمان کی گواہی سب کے سامنے پیش کرتے ہیں آج ہمیں بھی بہت سے خوف اور مشقلات نے گیرا ہوا ہے کہ ان رسولوں کے پیش نظر ہمارا ان مشقلات کے لیے رد عمل کیسا ہوتا ہے کیا ہم مسیح پر وروسہ رکھتے ہوئے ان کا ایمان کے ساتھ سامنا کرتے ہیں یا پھر ان سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں ہمیں بھی ان حالات میں رسولوں کی طرح خدا پر ایمان رکھتے ہوئے ثابت قدمی کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے گزشتہ دنوں ویٹیکنز شائع ہونے والی ایک اطالوی کتاب Peace on the Earth Fraternity is possible کے بارے میں رائے کا اظہار کرتے ہوئے پوپ فرانسیس نے کہا ہے کہ دنیا میں امن کے خواب کو ہمیشہ زندہ رکھیں ہمیں ایک ایسی دنیا چاہتے ہیں جس میں کسی قسم کی کوئی جنگ نہ ہو بلکہ ہر کوئی ایک دوسرے سے برادرانہ محبت رکھیں اور اس دنیا میں امن کے قیام کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کرتا رہے 26 جون 2021 کو اسلام آباد راولپنڈی ڈائیسز میں کیٹی کیٹیکل سینٹر کے ڈائریکٹر اور سٹاف کی جانب سے کیٹی کیٹیکل سینٹر میں کوئیر لیڈرشپ پروگرام کا انقاد کیا گیا اس پروگرام کے مہمانے خصوصی فضیلت محب آرچ بیشپ ڈاکٹر جوزف عرشد تھے ریوڈن فادر کامران ڈینیل اور میسٹر فریاد فرانسیس نے شرکہ کو عبادتی روحانیت اور لطوریا کو مدنظر رکھتے ہوئے کیتوں کا چناؤ اور ان کی اہمیت کے حوالے سے تفصیل کے ساتھ بتایا اس پروگرام کے اختتام پر تمام پیریشز سے آئی ہوئی کوئیرز میں سرٹیفکیٹ تقسیم کیے گئے اس دوران نئے گرجہ گروں کی کوئیرز میں ہارمونیم اور تبلہ تحفی کے طور پر تقسیم کیا گیا گزشتہ دنوں ہولی روزری چرچ وارس پورا فیصل آباد میں دومنیکن برادری سے تعلق رکھنے والے تین ڈیکن نے کہانت کا ساکرمنٹ حاصل کر لیا ان میں ڈیکن پرویز سائمن ڈیکن آدل ایمروز اور ڈیکن آفتاب جوزف شامل ہیں عزتما بشپ اندریاس رحمت نے کہانت کا ساکرمنٹ دیا اس موقع پر خصوصی عبادتی انتظامات کیے گئے اور نئے کہینوں کے اہل خانوں اور کلیسیا کا مذہبی جوش قابلے سے تائش تھا اس موقع پر پاکستان میں دومنیکن برادری سے تعلق رکھنے والے اور دیگر جماعتوں کے کہینوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی جلائی کے آغاز میں فیصلہ وارڈ ڈائیسز کی جانب سے ٹیکسلا میں زیارت مقدس تومہ رسول کے حوالے سے وسیع عبادتی پروگرام منققت کیا گیا ہے اس تین روزہ پروگرام کی قیادت خود عزتماب اندریاس رحمت فرما رہے ہیں جبکہ ان کے ہمراہ ویکر جنرل ریورن فادر عابد تنویر اور پیریش پریسٹ ریورن فادر پرویز گلزار معاملت فرما رہے ہیں اس زیارتی پروگرام کا مقصد مقدس تومہ رسول کے ساتھ اپنے محبت اور عقیدت کے اظہار کرنا ہے جس کی کاوشوں کے وسیلے سے مسیح سوکی پاک انجیل کی خوشخبری ہماری سرزمین برزغیر پاکو ہند میں پہنچی اس پروگرام کو کامیہ بنانے میں سنٹ تھامس گروپ نے اپنا اہم کردار ادا کیا ریورن فادر ویکسن پال کو روم میں پونٹیفیشل یونیورسٹری کے وائس ریکٹر مقرر کیا گیا ہے یہ خبر بہت خوشی کی ہے کہ پاکستان کے ایک کاہن بطور وائس ریکٹر اس یونیورسٹری میں خدمات سر انجام دیں گے یقینی طور پر آرچ بیشپ سیبیسٹرن فرانسیس شوہ کی اس حوالے سے کاوشیں قابل قدر ہیں تین سال پہلے اسی یونیورسٹری میں فادر جی ایک طالب علم کے حیثیت سے تعلیم حاصل کرتے رہے تھے لیکن خدا نے ان کو بہت کم عرصے میں ایک بلند مقام عطا کیا ہے فیل وقت فادر جی سنٹ میری سیمنری کے ریکٹر کے طور پر اپنی خدمات لاہور میں انجام دے رہے ہیں سنٹ فرانسیس زیویر کیتھیڈرل ہیدراباد میں سنٹ انتھنی آف پادوہ کی عید بڑی عقیدت اور جوش کے ساتھ منائی گئے اس موقع پر یوکرستی عبادت گزرانے کی جس کی قیادت ریوڈن فادر جیمز ٹیٹلینو اور معاملت ریوڈن فادر تارک طالب اور ریوڈن فادر آتف الفونس نے کی ریوڈن فادر آتف الفونس نواز پیش کی اور کہا کہ مقدس انتھنی کے اس زمین پر چھتیس سال گزرے اور مقدس انتھنی کو گم شدہ چیزوں کا مربی بھی کہا جاتا ہے مقدس انتھنی نے اپنے بدن کو نہیں بلکہ اپنی روح کو سامبارا وہ یسو مسیح سے بہت پیار کرتا تھا وہ جب کلام پیش کرتا تو گرجہ گر کے ستون بھی ہل جائے کرتے تھے وہ غریبوں کے حساس سے لبریس تھا اس کی زندگی ہمیں حلیمی فروتنی اور خدا سے پیار کا درست دیتی ہے اس سارے پروگرام کی تیاری سنٹ انتھنی گروپ نے کی تھی آج کے نیوز بولیٹر میں بس اتنا ہی فرانسز زیویر کو اجازت دیجئے آر وی اے اردو نیوز سرویس سچائی اور امن کی آواز امن اور سچائی کے اس آواز کے ساتھ ہم آواز ہونے کے لیے اپنی ڈائیسز پیریش تعلیمی اور فلاحی اداروں کی سرگرمیوں کی خبریں آر وی اے کے اس ای میل اور ورس ایپ نمبر پر بھیجیں ای میل ہے آر وی اے اردو نیوز آٹ جی میل ڈاٹ کام ورس ایپ نمبر ہے صفر صفر نو دو تین 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 چار پانچ نو ایک صفر پانچ پانچ ام دوستی کا پیامبر ریڈیو ویردان ایشیا موسیقی